بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اس امید یقین دعا اور گمان کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں خیر و خیریت سے ہیں پاکستان میں بہت سی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں اور پی در پی ہو رہی ہیں تین اہم معاملات ہیں آج کے وی لاغ میں میں جن پہ بات کروں گا نمبر ایک جو سیویلینز کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل چلانے کا معاملہ تھا اس سے پہلے سپریم کوٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سیویلینز ہیں ان کا ٹرائل جو ملٹری کوٹس ہیں ان میں نہیں ہو سکے گا انٹرا کوٹ اپیل ہوئی اور پھر انٹرا کوٹ اپیل کے بعد آج سپریم کوٹ نے سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کوٹ میں چلانے کی اجازت دے دی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ نوبت کیوں ہائی ماضی میں کب کب ملٹری کوٹس میں سیویلین کا ٹرائل ہوتا رہا اب کیوں ہو رہا ہے کیا دنیا کی جو بڑی جمہوریت ہے یا دنیا کے جو بڑے جمہوری ملک ہیں یا سپر پاور امریکہ ہے یا باقی ہیں کیا ان میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے دوسرا انتہائی اہم معاملہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اڈیالہ جیل میں سمات ہوئی ہیں اور یہ سمات کل تک ملتوی کر دی گئی ہیں سائفر کیس میں اس سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا اسلام آباد ہائی کوٹ نے کس بیس پر جو پہلے اڈیالہ جیل میں سمات ہوئی تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور اب دوبارہ سی یہ فرد جرم جو آئیت کی گئی ہے اور اب کل سمات ہیں اس میں کیا کچھ ہوگا یہ کتنی بڑی لٹکتی تلوار ہے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے شاہ محمود قریشی کے لیے یا اس میں وہ سرکرو ہو جائیں گے کامیاب ہونے کے سرکرو ہونے کے امکانات کتنے اہم ہیں تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو نو منتخب چیئرمن ہیں پی ٹی آئی گوھر علی خان ان سے گزشتہ روز ملاقات کی ہے اور بازابتہ جو رسم و رواج ہیں مبارک بادیں دی گئی ہیں یہ انتہائی اہم نکتہ ہے اور میں وی لاغ کے آغاز میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا صدر پاکستان عارف الوی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ رہے کراچی سے ایک بار منتخب بھی ہوئے پھر دوسری بار ہوئے اس کے بعد وہ صدر بن گئے انہوں نے اپنے نشست جو ہے وہ چھوڑ بھی دی تھی اور یہ بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں سابق شئرمن پی ٹی آئی کے یا بانی پی ٹی آئی کے اور پھر ان کو صدر پاکستان بنا دیا گیا اور ان کی خوشبختی یہ ہے جو صدر کے عہدے کی مدت ہے پانچ سال وہ مکمل ہو چکی ہے اور یہ ابھی بھی صدر ہیں ویسے تو لوگ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ کا عہدہ مکمل ہو جائے تو آپ کے پاس وہ اخلاقی آثورٹی نہیں رہتی کہ آپ ایسے فیصلے کریں جو ایک ہنڈرڈ پرسنٹ منتخب صدر اپنی مدت کے دوران کر سکتا ہے لیکن پاکستان کے آئین میں قانون میں اس کی اجازت ضرور ہے اب صدر پاکستان نے چیئرمن پی ٹی آئی گوھر علی خان سے ہی ملاقات کیوں کی ہے یہ ایک بہت عام نکتہ ہے یہاں پہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی صدر بن جائے اور کوئی سپیکر بن جائے اور اس کے بعد وہ اپنی وابستگی اپنی سیاسی جماعت سے ختم کر دے تو یہ بڑی بچگانہ بات ہو جاتی ہے یہ صدر پاکستان بھی اپنی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ہے لیکن جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اور تقاضے یہ ہیں کہ آپ اپنی وابستگی ضرور رکھیں لیکن اپنے منصب پہ اپنے فرائز منصبی پہ اپنے عہدے پہ اس کرسی پہ اس دفتر پہ ان کو ہاوی نہ ہونے دیں یہاں پہ عارف علوی صاحب نے اپنی جو پارٹی کا پرچار ہے پارٹی کا نظریات ہے وہ خود پہ اپنے منصب پہ ہاوی کیا ہے اس کی بہت سے مثالیں ہیں کہ جب نئے وزریعظم منتخب ہوتے ہیں ان کی کابینہ کے لوگ منتخب ہوتے ہیں تو وزریعظم منتخب ہوتے ہیں حمزہ شہباز تو یہ حلف نہیں لیتے اور پھر کبھی یہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں کبھی علیل ہو جاتے ہیں اور حلف نہ لینے کی وجہ سے ایک امپریشن یہ جاتا ہے کہ صدر شاید اپنا جو آئینی ذمہ داری ہے وہ نہیں نبا رہے ہیں پھر ایک مثال یہ بھی ہے علوی صاحب سے متعلق کہ انہوں نے وہ ریفرنس بھیجا جو چیئرمن پی ٹی آئی سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے اس وقت بھیجا تھا موجودہ چیف جسٹس اور اس وقت سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پھر اس پہ کیا کچھ ہوا وہ پاکستان کے عوام نے بھی دیکھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرے فلوی ایوان صدر میں پی ٹی آئی کے ایک ماؤت پیس کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے برطاؤں سے یہ بات لگتی ہے ان کے برطاؤں سے یہ ثابت ہوتا ہے انتہائی اہم نکتہ یہ ہے کہ گوھر علی خان جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے اندر مزید تباہی لانے کے لیے ان کو چیئرمن بنایا گیا ہے اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے بونیر سے انہوں نے دوزار اٹھارہ میں الیکشن لڑا اور ان کو آصف زرداری نے پلانٹ کر دیا ہے یہ ان کے تراشے ہوئے ہی رہے ہیں بقول خاجہ آصف کہ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمن بنے ہیں اور سیاست میں ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے کہ ایک دوسری جگہ پہ ایک پارٹی دوسری جگہ پہ بندے پلانٹ کرتی ہے لیکن اگر آصف زرداری نے ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری پھر بھاری نکلا اور پھر چکمہ دے دیا لیکن گوھر علی خان کا پارٹی کے لیے کنڈکٹ کیا ہوگا چیئرمن بننے کے بعد وہ خود سامنے آتے ہیں میڈیا بھی آتے ہیں لیکن خود گفتگو نہیں کرتے علی زفر صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک پیمپرڈ چیئرمن ہے اور علی زفر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سو بارالب ان کا کنڈکٹ بتائے گا کہ یہ آصف زرداری صاحب کے پلانٹ کردہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن میرا سوال صدر پاکستان سے ہے کہ صرف گوھر علی خان سے ہی آپ نے ملاقات کیوں کی ہے صدر پاکستان ملک میں یگانگت کی بات کرتے ہیں مفامت کی بات کرتے ہیں لیکن بطور صدر پاکستان آپ نے کیا ایوان صدر میں کوئی ایک بھی میٹنگ کی ہو جس میں آپ نے مسلمی قنون کے قائد نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز کو بلایا ہو آپ نے آصف زرداری کو بلایا ہو بلاول بھٹو کو بلایا ہو آپ نے مولانا فضل الرحمن کو بلایا ہو اسفندیار ولی کو بلایا ہو محمود اچکزئی کو بلایا ہو کسی اور دوسری پارٹی کے جماعت اسلامی کے سراج الحق کو بلایا ہو بطور صدر پاکستان جب ملک میں آپ کی جماعت پی ٹی آئے کی حجان پیدا کر رہی تھی تو اس وقت آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے منصب کو بالا رکھ کر ان تمام لوگوں کو ان تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو امائیدین کو بلاتے اور کہتے کہ یہاں بیٹھو یہاں بیٹھ کے کچھ معاملات ہیں جس پہ اتفاق کرو یہ یہ رولز بناو گیم کے ملک کو مزید تباہی کی طرف نہ لے کر جاؤ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ سولہ ماہ کی حکومت نے کچھ نہیں کیا لیکن سولہ ماہ کی حکومت کیا کر سکتی تھی کبھی ڈی چوک پہ اتجاج ہے کبھی مال روڈ پہ اتجاج ہے کبھی ریڈ زون پہ اتجاج ہے کبھی زمان پارک پہنچو کبھی پھوکر بند ہے کبھی کراچی کے شارعہ قائدین بند ہے کبھی شارعہ فیصل بند ہے کبھی پشاور میں ہجانی کیفیت ہے کبھی کوئٹا میں انڈرپاس بند ہے سو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے ملک کے اندر اور ایک ہجان کیفیت بنا دی گئی اس وقت صدر پاکستان بطور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کا یہ کام بنتا تھا اور بطور سپریم لیڈر آف پاکستان فورسز آپ کا یہ کام بنتا تھا کہ جب آپ کی پارٹی کا اس وقت کا چیئرمن للکار للکار کے میر جعفر میر صادق کہتا تھا تو آپ اس وقت ان کو بلاتے اور منع کرتے آپ کہتے کہ اس ادارے کا سٹوڈین میں ہوں سربراہ میں ہوں آپ بطور صدر پاکستان ان لوگوں کو بلاتے بٹھاتے مشاورت کرواتے لیکن آپ نے کیا کیا ماں سوائے آج تک پاکستان تحریک انصاف کے صدر آپ زیادہ ہیں ویڈیو رسپیکٹ آپ کا برطاہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر آپ کو ثابت نہیں کرتا دو باتیں اور بڑی امپورٹن جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا سائفر کیس فرد جرمائد ہو گئی ہے اور یہ بڑی سنگین سزا بھی ہے اور اس کا فیصلہ کل بھی سماتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میراثان ہیرنگ ہونی ہے اس کی اور اس کے بعد اس میں بھی فیصلہ آ جائے گا لیکن سائفر میں امریکی سازش کا بیانیاں بھی بن گیا پاکستان کے عوام کو بے وکوف بھی بنا لیا گیا پولٹیکل نیریٹیو بھی بن گیا پاکستان کے اندر پی ٹی اے اپنی بڑی پاپولارٹی بھی بنانے کا دعوے دار ہو گئی یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن میں پچھلے دنوں ملک سے باہر تھا اور پاکستان میں بھی جو پاکستانی سفارتکار ہیں دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو اس سائفر بیانیے نے کیا دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم جس ملک میں تائنات ہیں اس ملک میں ہم کسی عوضہ دار سے بات کرتے ہیں وہ عوامی ہو سرکاری ہو تو وہ میں بات نہیں بتاتا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی تو ڈپلومیسی ایسی ہے کہ اگر ہم کوئی رازداری کی بات کریں گے تو آپ نے جا کے اپنے فورن آفیس کو بتانی ہے اس نے پرائیم میسٹر کو بتانا ہے اور اس نے جا کے جلسے میں لہرہ دینا ہے نمبر وان کنگ ابھی بھی یہ کہانی باقی ہے کہ سائفر جو ہے اس میں جو کچھ تھا کیا واقعی سازش تھی سازش ہیں تو اب بھٹو ریفرنس بھی کھل گیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ سازش کب ہوئی کیا ہوئی اور کیسے ہوئی سو یہ پاکستان آج تک آج کے دن تک پاکستان کے سفارتکار اس حضیبت کو اٹھا رہے ہیں اور انفرچونٹلی پاکستان کی تباہی یہ ہوئی کہ ہماری بات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا ہے اب یہ پاکستان کے دشمن کو فائدہ ہے آپ کو یا مجھے فائدہ ہے یہ بات آپ نے سوچنی ہے تیسرا اہم نکتہ ہے ملٹری کوٹ سے متعلق ملٹری کوٹ میں سیویلینز کا ٹرائل ہوگا میں صرف اتنی سی بات کروں گا کل ڈیرہ اسماعیل خان میں پچیس جوان پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے شہید ہوئے ہیں آج ان کی تدفین بھی ہو گئی ہوگی ظاہر ہے ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے لیکن وہ پچیس گھر ان میں کیا کچھ ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے اور کوئی بھی شخص جو اس طرح گولی لگنے سے باروت کی نظر ہوتا ہے تو اس شخص کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو ڈیفینڈ کر سکیں کوئی بھی ہو اس میں کسی کا مسلمان ہونا یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنا یا کسی کا پنجاب بلوچستان سندھ کے پی کے یہ معنی نہیں رکھتا کوئی بھی انسان دنیا کا جو اس طرح چلا جائے خیر یہ تو عظیم لوگ ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنی جان دیا اپنی جان عزیز جان آفرین کے سپرد کی پاکستان کے لیے لیکن میں ایک عام انسان کی بھی بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر ستر ہزار کے قریب لوگ دہشتگردی کی نظر ہوئے ہیں ہماری مسجدیں ہمارے مندر ہمارے چرچ ہمارے اسکول ہمارے آسپٹل ہمارے بازار ہمارے گھر ہمارے تھانے ہماری کچھینیاں name anything جس پہ دہشتگردی کے اٹیک نہیں ہوئے اب جو کل دیرہ اسمائل خان میں ہوا اور جو حالیہ ہو رہا ہے اور بالخصوص افغانستان سے جس طرح کی شرارت ہو رہی ہے ملٹری کورس میں سیویلین کا ٹرائل کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ بات میں پی ٹی اے کے دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس کو صرف نو میئے کے کنٹیکس میں نہ دیکھیں اس کو کل دیرہ اسمائل خان کے کنٹیکس میں بھی دیکھیں ہمارے ہاں جو انصداد دہشتگردی کا جج ہے وہ فیصلہ تو دے دے گا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو کل ہوا اس کے کون گواہ آئیں گے تو کیا ماضی میں ججز کو نہیں نشانہ بنایا گیا ان کے بچوں کو نہیں نشانہ بنایا گیا اچھے یہ بھی میری دلیل یہ ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ملٹری کورس بنا دیے جائیں موجودہ حالات میں اس سے بڑی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں جو اس وقت حالات ہیں اب مسئلے کا حل کیا نہیں ہے مسئلے کا حل جو آئیڈیل نظام انصاف میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی خصوصی عدالت نہ بنے اس میں کسی قسم کی خصوصی عدالت نہ ہو سائفر کے لیے لیدہ ہو نواز شریف کے لیے لیدہ ہو زرداری کے لیے لیدہ ہو دہشتگردوں کے لیے لیدہ ہو آئیڈیل نظام انصاف کہتا ہے کہ آپ کی جو عدالتیں ہیں وہ آپ کے دیئے ہوئے آئین قانون ضابطے کے مطابق کام کریں اور وہ ایسا ڈیلیور کریں کہ کسی کے بارے میں کوئی ابحام ہوئی نہ آپ کی کارکردگی اتنی مثالی ہو کہ کیس آئے اگلے دو چار دنوں میں اس کا فیصلہ ہو معاملہ ختم ہو لیکن ہمارے یہ بیک لاغ دیکھ لیں ہم آئیڈیل میں نہیں رہ رہے ہیں ہم انفورچنٹلی ایک سو انتیس نمبر پہ ایک سو چالیس میں سے اور پھر جو حالات ہیں جس طرح کے معاملات ہیں آج کا فیصلہ سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں تاریخ ساز ہے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے